موسیقی 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 عوض باللہ حبل الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیل آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی وعنام الحسین چلو سلام کرے اس کے آفتانے کو حسین پال کے جتنے دیا زمانے کو دے گا صدایں جب بھی ہمیں وقت سا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیت یا حسین 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 خوابیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین تمام آزاد آزاد کی ختمت میں آزمان حسین علیہ السلام کے نام کا اتنا برا مجموع اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ حسین آپ نے کربلا کی ضمین سے اپنی دبان سے ہندوستان کا نام لیا تھا آج سارے ہندوستانیات کے غربیں شریف ہو کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یدید تھا حسین ہے اتنے بڑی آدادار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ خضیلتوں کے شہنشاہ حسین زندہ بار زمانہ آپ کے ہمراہ حسین زندہ بار اے دی کے شادی پناہ حسین زندہ بات کہ ففر کرتا ہے اللہ حسین زندہ بات خدا کے حکم سے عرش بھنی سے نکلے گا حسین چاہے تو سورج زمین سے نکلے گا نارا حیدری حیدی عزیزان اگرامی نمبر یا حسین میرے کیا حضار نمبر یا حسین نمبر یا حسین پروفیٹ محمد آخری پیغمبر ہمارے نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چودہ سال پہلے ایک حدیث ارشاد فرمائی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں عزیزان اگرامی یہ حدیث مارفت امام حسین عزمت امام حسین میرے تمام اندو بھائی اہل سلط برادران مختلف مذہب و ملت کے لوگ امام حسین کے ساتھ اپس سلام کے پرشیادہ پر بیٹھے ہوئے ہیں حسین کا اختلاف دیکھنا ہے حسین کی حکومت دیکھنی ہے حسین کی شہنشاہی دیکھنی ہے تو آپ ساری دنیا دیکھیں کہ جو کبھی چوک چوڑھائے پر بیٹھتے نہیں تھے حسین کے نام پر ساری دنیا جمع ہو گئی اگر ایک ہونا ہے تو حسین کا پرچم اٹھاؤ اگر ایک ہونا ہے حسین کا زم منا عزیزانے گرامی ایک ساتھ ہجری دو منت میں امام حسین عزمت امسلام کا پیغام تمام ہندو بھائی مراجعانہ علیہ السلط مختلف مذہب و ملت کے لوگوں کو سنا دوں اس لئے کیا ہندوستانی ہے ہمیں معلوم ہے کہ کس سے وفاداری کی جائے ہمیں معلوم ہے کس سے محبت کی جائے امام حسین نے چودہ دو سال پہلے کہا تھا کہ محبت بطل کی ایمان میں سے ہے اور ہم ازادار یزیدانے گرامی امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا یزید کے لشکر والوں سے کہ ہمیں ہندوستان جانے کی اجازت دے دو اس لئے کہ حسین اپنے نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ دو ہزارہ دھارہ میں نہ کوئی مذہب و ملت کے قید ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ حسین جتنے مذہب و ملت کے ہیں تب حسین کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں یہ حسین کا کرم ہے کہ ہم جیسے غریب ازاداروں کی خدمت میں ہندوستان میں حسین کا مدم آتا ہے آج ہر گاؤں میں ہر محلے میں ہر شہر میں حسین کا پرچم ہے ابھی جانے گرامی اللہ نے جتنے بھی نمتیں بھی ہیں چاہے وہ چاندیا ہے وہ سب کے لئے ابھی جانے گرامی ہمیں حسین کی ازادار دیکھیں ہر ملک میں اس کا پرچم ہوتا ہے لیکن یہ حسین کا ازادار ہے کہ جہاں بھی جائے ہندوستان میں جائے پاکستان میں جائے افرانستان میں جائے ایراک میں جائے امریکہ میں جائے یوروپ میں جائے ہر جگہ حسین کے نام کا پرچم ہے پتہ ہے کیوں اس نے کہ جس طرح اللہ نے چاند کو پیدا کیا تمام بندوں کے لئے صورت کو پیدا کیا تمام بندوں کے لئے آتماں کی بارش پر سائی تمام بندوں کے لئے انسی طرح امام حسین تمام مذہب و ملت کے ہیں سرکاریں آپ کو آواز کے آواز ملانا ہے سرکاریں دو جہان کے پیارے حسین ہیں جہراتی اور علی کے پھولارے حسین ہیں انسان یقی لاکھ بڑھ اکھلی حسین نے ہر قوم کر رہی ہے ہمارے لفین یا حسین امام حسین نے ایک پیغام دیا امام حسین کی یہ حدیث ہے کہ دنیا خود پورے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہے آج دیکھنے جہاں جہاں اچھائی ہے جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں حسین کے نام کا کلمہ پڑھا جاتا ہے لوگ حسین کے نام پر لہو بغاتے ہیں آج کا یہ تیمتیت قوصی زمانہ کہ جہاں سے لوگ پانی بغانے کے لیے سوچتے ہیں آج دنیا دیکھنے حسین کی شہشائی حسین کے نام پر اتنے خون بغانے والے بیٹھے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں آج اس پر شئے عزا سے آج زمین کے آسلان سے بیٹھ کر کہ آج دنیا میں یدید کے نام پر اتنے جینے والے نہیں ہیں جتنا حسین کے نام پر مہنے والے ہیں آج دنیا میں آج دنیا میں بہت کم وقت ہے جب ہی اب یہ بات ختم کر رہا ہوں امان حسین بہتر کا طافہ لے کر آئی تھی امان حسین کے خیمے میں بھوک تھی پیاد تھی تشنگی تھی بیچینی تھی مشکلات تھی یقید کا لشکر بابوں کا لشکر تھا لیکن اس کے بات اللہ نہیں تھا حسین نے کہا اللہ اس میں چکھ ہویا جو سے تجھے بانیا موسیقی 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 اگر تیری نگاہ میں حسین خطاکار ہے تو اس بچے کا کیا گناہ ہے اسے چند قطعے آپ پلا دیں لیکن امیدو تاک سے مقتن لگتی ہے کہ امام حسین کو جس تیر سے امام حسین کے بچے کو جس تیر سے مارا گیا تھا عرب آدمی پر جنگلوں ہیں چھے قسم کے تیر استعمال ہوتے ہیں ایک تیر سے عرب فرندوں کا شکار کرتا ہے ارے جس کی آنکھوں میں انسانیت ہے ضروری اس مطائق پہ روئے گا ایک تیر سے پرندے کا شکار ہوتا ہے ایک تیر سے چاندروں کا شکار ہوتا ہے ایک تیر سے چوپائی کا شکار ہوتا ہے لیکن امیدو تاریخ بتاتی ہے کہ مانے حسین کے بچے چھے ماں کا علیہ السرار کہ جو صحیح سے ابھی بول بھی نہیں پا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے چند بھی نہیں پا رہا تھا اسے چس تیر سے مارا گیا ارے وہ تیر عرب ہاتھی کا شکار کرنے کے لئے اعتماد کرتے تھے ارے تیرِ حرملا چلا ایلی صغر کا غلاطی با ہوا اسے اے اسمائن دیکھا اے اللہ تیر کی قادر میں یہ مصیبت برداشت کر رہا ہوں اللہ رسول اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم